کیونکہ آج بچوں کے ہجاب پر مسئلہ آگیا مدارش پر مسئلہ آگیا مساجد پر مسئلہ آگیا اس لیے کتنے مدرس مٹیں گے ہر گھر مکتب بن جائیں ہر فرد مکتب بن جائیں جہاں جائیں ہم سکھائیں گے ہم پڑھائیں گے جس گھر میں رہیں اسی گھر میں مدرسہ بنائیں گے آپ اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے الخلوس اکیڈمی جو ہے ان کی دوسری برانچ اوپن ہوئی ہے جو کہ خواتین کے لیے ایک بہترین پلائٹ فارم ہے جس میں جو ہے خواتین کے لیے جو ہے آن لائن اور آف لائن دونوں اسلامی کورسیان کے خوران پڑھائیں گے یعنی باریکی سے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے دیکھنے کے بعد اس ویڈیو میں جو نمبرس ہیں الخلوس اکیڈمی کا اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کر کر آپ ان سے کانٹیٹ کر کر جو ہے آپ کا اگر گھر میں بیٹھ کر آن لائن کورس کرنا ہے تو آپ ان کو کانٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آف لائن کرنا ہے یا آگے کی جانکاری جاننا ہے تو آپ ان کے نمبر پر رابطہ کیجئے محض چند پیسوں میں جو ہے آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے خوران آپ بہترین سیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فاروٹ کیجئے آپ کے گھر میں یا فیملی میں یا آپ کے فرنڈز میں کسی کو بھی آپ یہ ویڈیو فاروٹ کیجئے ویڈیو فاروٹ کر کر جو ہے جو بھی اس میں حصہ لیں گے آپ کو اس میں بہتری ملے گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی یہ عربی جو ہے بڑی پیاری زبان ہے اور جنت کی زبان ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا مرد کے لیے بھی ضروری ہے میری بہنوں کے لیے میری ماؤں اور بیٹیوں کے لیے بھی ضروری ہے ہماری ڈاکٹر رشیہ سائیدہ کی جو بہن ہے معلومہ ہے یا عالمہ آلیہ سائیبہ ہے مدرسے میں مستقل قرآن کو پڑھنا سیکھا حدیث کو پڑھنا سیکھا اب یہ بہن ہے یہ بہن بھی اب ماشاءاللہ آئیلہ ہے اور مالے گاہوں میں یہ پڑھ کے آئے ہیں اب یہ قرآن کو بھی انشاءاللہ دلوس کریں گے میرا نام مالیا فردوس ہے الحمدللہ میں مالے گاہوں سے فریغ ہوں ہمارے مکتب کا نام جو کہ الخلوس اکیڈمی ہے یہ آن لائن اور آف لائن دونوں جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ سے دو سال سے ہمارا مکتب چل رہا ہے ہمارا مین بان جو ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے لیکن یہ جو انیشیئٹ ہے آن لائن اور آف لائن لینے کا تو ابھی ریسنٹلی ون ایڈ اپ سوئے سے ہم لوگ سوچ رہے تھے تو یہ ہمارا مین برانچ کے بعد فرسٹ برانچ ہے الحمدللہ سے یہاں جے پی نگر فیفت پیس میں ارون ریسیڈنسی کے فرسٹ فلور میں ہے پانچ سے سات بجے تک کا ٹائمنگ ہے شام میں کیونکہ بچے سکول سے آتے ہیں اور بہت ساری لڑکیاں آفیسوں سے جو کام کر رہی ہیں وہ فاروق ہو جاتی ہیں تو یہ ٹائم مناسب لگا کہ 5 to 7 سب ایویلیبل ہوتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد بہترین تیچرز کے ساتھ ہم بیسک سے ایڈوانس تجوید سکھاتے ہیں پروپر اس وے میں کہ جو بھی ایک بار پڑے الحمدللہ وہ ضرور یہ رہے گا تجوید میں ماہر ہو جائے گا اور وہ پڑھ کے وہ آگے تک پہنچ جائیں اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تین سال ہمارے ساتھ پڑھئے اس کے بعد ہم خود ہائر کر لیں گے آپ کو ایزے ٹیچرز آپ آن لائن پڑھانا چاہیں تب بھی آن لائن پیمنٹ کے ساتھ ماشاء اللہ سے اچھے پی دے کر ہم لوگ ہائر کر رہے ہیں ابھی کے ٹیچرز کو آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ گھر بیٹھے آن لائن ٹیچ کر سکتے ہیں یا پھر آف لائن آکے اگر مدرسے میں آپ تیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ جس بھی محلے سے جہاں سے بھی ہیں ہمارے ساتھ جوڑ کر اور تین سال پہلے ہی آلیمہ ہیں تو ایک شورٹ ترم کوسس کر کے اپنے محلے میں مدرسہ خائم کرنا ہے تو ہمارے بینر کے انڈر میں کر سکتے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہترین پیمنٹ کے ساتھ صرف دو گھنٹے کا مکتب رہے گا ہمارا انشاء اللہ بہترین پی کے ساتھ ہم ہی آئیر کریں گے اگر نہیں تو آپ دھر بیٹھے آن لائن پڑھا سکتے ہیں لڑکیوں کے لیے تو کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے آپ کوئی کسی بھی ایج کے ہو پڑھ سکتے ہیں لڑکوں کے لیے ہاں بہرحال 10 ایرز اور اس سے کم ایر عمر کے بچوں کے لیے ہیں لڑکے بچوں کے لیے اس کے بعد ہم لوگ لڑکے بچوں کو لیتے نہیں ہیں لیکن کہ دس سال سے لڑکے کی عمر دس سال کی ہو دس سال ہو گیا تو ہم آگے فارغ کر دیں گے دس سال سے کم اور لڑکیوں کے لیے عمر کی قید نہیں قید نہیں کوئی بھی لیڈی ہو ویمن بہت عمر والے ہوں نوجوان ہوں سکون جانے والے ہوں کالجز جانے والے ہوں ہاؤس وائپس ہوں ہر کوئی جوڑ سکتا ہے اس کے ساتھ اور تین سال کے بعد وہ تو ہو گیا اور ہمارے پاس بہت سارے سبجیکٹس ہیں کیونکہ آج دور حاضر میں میں تو کہوں گی کہ اس کو ایمرجنسی کا درجہ ہی دینا چاہیے کیونکہ آج بچوں کے ہجاب پر مسئلہ آ گیا مدارس پر مسئلہ آ گیا مساجد پر مسئلہ آ گیا اس لیے کتنے مدر سے مٹیں گے ہر گھر مکتب بن جائے ہر فرد مکتب بن جائے جہاں جائے ہم سکھائیں گے ہم پڑائیں گے جس گھر میں رہیں اسی گھر میں مدرسہ بنائیں گے یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ گھر گھر مکتب ہر فرد مکتب جو پڑے گا وہ ہی ان سے مدرسہ ہے جس گھر میں رہیں گے وہ اسی سے مدرسہ ہے انشاءاللہ تو یہ اکیڈیمی ہے آن لائن اور آف لائن اور ہم دوسری خدمات میں انجام دے رہے ہیں جیسے کہ آرابی گرامر کے کلاسس ہیں جو آرابی زمان سیکھنا اور بولنا اور پران شریف سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آرابی زمان کی بھی کلاسس ہیں وہ تو آن لائن ہی ہوں گی آف لائن ابھی اس کے لیے انٹریڈیوز نہیں کیا ہے منڈے تو فرائیڈے ہے آہ فائی تو سیون سیٹرڈی سنڈے آف رہے گا آہ ابھی کے لیے ہمارا اناورال آفر ہے چل رہا ہے ابھی ون منت کے اندر اگر کوئی ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایڈمیشن فی نہیں ہے ورنہ تو فائی ہندیڈ روپیز ایڈمیشن فی ہے اور منتلی فی تاؤزن روپیز ہے تو ہمارا مزہ اور دوسرا بھی ایک آز ہے کہ ہم سکولز میں پڑھانے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں مدرسی کی جب بات ہوتی ہے تو انیڈیٹلی ہمارا دھیان آتا ہے کہ ہزار روپیہ مہانہ جبکہ سکولز والے کتنا چارج کر لیتے ہیں ہم تو دنیا اور آخرت دونوں سوارنے کا آپ کو مخواہ دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ ہم سے جڑیے اور کونٹیک کرنا ہے تو یہ ہمارے نمبرز ہیں انشاءاللہ اس پر کونٹیک کر سکتے ہیں اس میں مدر میرے اپنے کیالہ تھی اپنے کیالہ تھی کہ میں ہمیشہ سکتے ہیں اور میں پاک کلاس کے ساتھ اس پر رہے تھے ہوں اور اس پاس پر ہوتا ہوں تو اس وجہ سے معزز خواتیب آپ کے لیے بھی یہ موقع کہ آپ امہ جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ اور صحابیات کی علوم کو سیکھنے کے لیے الپنو سے گرمین ہے آپ کے لیے بہترین نظام کیا ہے اور اسی طرح جو منتظیمین ہے جن قربانوں کے ساتھ چھلاتے ہیں ان کی قربانوں کا احساس نہیں ہوتا وہ دیں فیس کیوں لینے ہیں دینی تاریخ اگر دینی تاریخ بغیر فیس کے لینا کہاں پہ جب تک وہ صحیح مینجمنٹ نہیں کر پائیں گے آپ کے لیے صحیح چیزوں کا اس حساب نہیں کر پائیں گے مدر سا ایسے چلائیں گے وہ آپ کی کے داؤں سے چلتا ہے تو اس وجہ سے معزز خبار دین اس مدر سے وہ آپ کی ضبور سنبدے اور سور پاندaczہ مردی پانائے اللہ سبحانہ kinda جو من کی حسین تاریخ کر سکتے جن کے تم بھی بادرت کرتا ہوں تمہارا کیا تمہارے کیا میرے اپنے ہاں تھی میں اپنے آنکھ سے انسپائر ہو کے میرے اپنا آئیڈیا لیا ہے حضرت کے مشورتے ہمیں بہت سارے اپنے اپنے ارطالک میں صدھار پیدا کیے اور الحمدللہ حضرت کی کے مشورتے ہمیں آنسائن شروع کرنے کا پہلے ہیپت کی ہم لوگوں میں اور دیکھا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے نتائج ہمارے سامنے آئے تو اسی تیرسلے میں جو گامیشیں ہمارے سامنے آئیں اس کو دیکھ کر ہم نے ایک خوٹا سا ٹائلین بنایا ہے کہ ہر ہر مکتب ہر پرد مکتب اگر ایک عورت پڑتی ہے تو سارا خاندہ نگی بچ اس کی نصریں صدھار جاتی ہیں اسی کو دیکھ کر اور جو جو عورت رہتی ہے اسی کو اس کا ملسد اسی کو اس کا مدرسہ اسی کو اس کا ملسکن کہا جاتا ہے